یوپی میک ہننڈ مافیا کتنے بے خوف ہیں پولس کس طرح مافیاوں سے ملی ہوئی ہے اور موسم کی مار سے تباہ کسان کس طرح اپنے کھیتوں کو برباد ہوتے دیکھنے کو مجبور ہیں بندوق کی بل پر ٹرکوں سے کسانوں کی خون پسینے کی کمائی کو کچھلا جا رہا ہے چند فائدے کے لیے انداتا کو تباہ کیا جا رہا ہے ایک تو کئی سالوں سے موسم کسانوں کی خسمت کا دشمن بند بیٹھا ہے دوسری اور خنن مافیاوں کے آتک نے لوگوں کو گھڑ گھڑ کر جینے کو مجبور کر دیا ہے ہمارے ہاں ایک ہزار گاڑی کم سے کم پرک روڈ نکلتے ہیں اور جتنا کین کا ندی کا جتنا پانی ہے سب پانی نکل رہا ہے مورم نکال رہا ہے پورا گاڑی ہے اور کھیتوں میں کھیتوں سے گاڑی نکلتے ہیں جہاں مورم پھیلتی ہے اور وہاں سے گڑے بناتے ہیں وہاں سے کھوٹ ڈالتے ہیں راستہ اور کھیت خراب ہو رہا ہے جب پانی سر سے اوپر ہوا تو گاہوں والوں کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا پورش مہلائیں بچے سب ایک جٹ ہو کر سڑکوں پر اتر گئے اب آدمدہ کی دھمکی دے رہے ہیں پرتی دین پچیس سے تیس لاکھ روپے کا نسکان ہو رہا ہے کانٹینو یہ دو مہینے سے چل رہا ہے اس کا ہم لوگ بیروت کر رہے ہیں بیکٹی گھت میں جا کے جلادکاری مہودہ سے بھی مل چکا ہوں اس میں کچھ نہیں ہو رہا سات تاریخ کو گیا تھا اس کے بعد تحسیل دیوہ سے بھی میں گیا وہاں پہ بھی میں نے اپلی کے سندی اس کے بعد کچھ نہیں ہوا ہے تو ہم لوگوں کو مجبوراں روڈ میں آنا پڑا اگر اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا تو ہم لوگ آتمدائی بھی کر لیں تصویریں اترپردیش کے حمیر پور کی ہیں سیسولر کے بیجے پور گاؤں کے کسان خود بتاتے ہیں کہ خرنج مافیاں ڈرانے کیلئے گولیاں چلواتے ہیں لوگ سہمے ہوئے ہیں اپنے خون پسینے کی کمائی کو آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتے دیکھنے کو مجبور ہیں پولس خرنن مافیاں کے ساتھ ملی ہوئی ہے ہمارے خیت سے یہ ٹھیلا جا رہے ہیں تو ہمارے خیت بہت دبا ہے ہم روکتے ہیں بولتے ہیں ہمارا آدمی لوگ جاتے ہیں تو ہم کو ڈر دکھاتے ہیں اور ڈر دکھا کر بندو کے گولی دھمکی دے کر کے وہ سانت کر دیتے ہیں اگر سانت کچھ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ ڈر دھمکی دکھا کر ہم کو سانت کر کے بٹھا دیتے ہیں بتاؤ ہمارے نانن کے لڑکے بچے سوچ سمجھ کے ہم بھی ڈر کے مارے بیٹھ جاتی ہیں ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے کئی مہینوں سے یہاں خنن مافیاوں کا آتنک ہے باندہ کی دبنگ خنن مافیا کے ندی پر عوید پل بنا رہے ہیں لوگوں کے کھیتوں سے جبرن راستہ بنا لیا گیا خنیچ سے لدہ ٹرک کسانوں کے کئی ہیکٹر کھیتوں کو بنجر بنا رہا ہے سڑکے گڑھوں میں تبدیل ہو رہی ہیں اور کوئی بھی آلادکاری سننے تک کو تیار نہیں ہے سوال ہے جب پولیس پر ہی خنن مافیاوں سے ساتھ گارڈ کا آروپ لگ رہا ہے تو لوگ کس کے پاس جائیں گی کون لے گا دردر کی ٹھوکرے کھانے کو مجبور ان کسانوں کی سودھ اور کیسے لگے گا بیک ہوف خنن مافیاوں پر لگام انجا 24-7 کی لیے ہمیر پور سے رویند نگم کی رپورٹ